دیکھو بھائی جانا آپ ملاد کرنا ہے نا اللہ نے فرمایا جہاں دو میری رحمت اور فضل ملے تے خوشی مناؤ اسی خوشی کرنی ہے لیکن اس خوشی دے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت خلاف ہوئے سمجھے نا کئی لوگ ہیں جو خوشی نہیں کر دے تا مدو حرامہ دیں تے کئی کر دیں تا ملو حدہ اٹا پیجانے نہیں آپا ہاں سنی آپا رانے درمیانی راستے تے آپا نہ ہر خوشی نو حرامہ کھنا ہے تے نا ہر قسم بھی زمانے دے فضلی خوشی اندر لے کے نہیں جو شریعت مطابق ہوئے دیکھو آئے لیٹا آئے جھڑیا آئے لڑیا اے سارا انتظام بلکل خوشی دے بیچے تسی کر سکتے ہو جی رہا اے نو نجائدہ کہ وہ آپ ملو دا پٹھا ہے انو آپ سمجھ کیسے گا دی نہیں پیجان دی اب دا نہیں فرما رہے آپ اگر اگر وہ دا یقیدہ ہوئے کہ اے بلکل ہے جائز لیکن کسی غریب نو دے ہو چاہے کہ وہ خوش ہو جائے گا تو پھر ایک خلاق بات ہے پھر ڈیوی گال ٹھیک ہے ہو دی لیکن مدوان کہ ہے ہی حرام کہ موڑی یہ حرام ہے تو تم ہی حرام ہے جا بھر تم ہی حرام ہے او بیٹھے ہو صدی جنی گال ہے دلیل او جو نبی باکہ دور میں نہیں تھا باکہ دور میں نہیں تھا وہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں مکہ رولا ہی مکہ تم ہی کوئی نو وزیتہ انو بھی نہیں ماندے لڑیاں یہ جناب سجا بٹاں جنڈے بلکل چاہے سے کیا مانا ہے نیا سود خشبو لگا ہو پکڑی باندو کیا مانا ہے بلکل کوئی مانا نہیں ہے چاہے سے سب کچھ دوسری بات اگر کوئی آکے کے ساڑے ہی لاکے تو دول وجاونا بھی خوشی ہے ساڑے ملادیں دول نہیں بائی سند ہے چونکہ مالکہ روکے ہویا اگر کوئی آکے ساڑے گمیر گتن دیں جمیر گتن دیں اگر کوئی آکے گمگرو پہ رہے ہیں دھات کے نچنا ہے میں کہا نا مالکہ روکے ہویا کیا مانا سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی اگر کوئی موٹر سیکل آئی ہے سرن سرن کاٹ کے باہ باہ کر دیا ہی دوائیں نا اے ساڑے ملادہ حصہ ملادے میں جانا نہ دول ہوئے نہ دمکا ہوئے نہ ناچ ہوئے نہ گانے دے ترزدے ناتا ہوئے نہ کسی نمال چھوٹے سمجھان دی بائی ہے تے نائی کو اور دفانے بات تبیزی ہوئے ملادے جدو جانے فجر باجمات پرنے گئے غسل کرنے گئے نوے کپڑے پاونے گئے خشبول آنے گئے وات اپنے سیرتے پگری رکھنے گئے نہ ہوئے ترکوپی ہاتھے تصویح پھد اپنی نظر زکا کے کیسے صحیح لکی دا سنی آلے بھی اپیر دے پچھے توتا جا آمدے مصطفہ دے نارے لوندہ جا نمازان ساریاں پر حضور دی حرق دل بین بچہ لگی جاوے حضور دا عاشق بھی ہے تو ملاد کرنا جاندہ بھی ہے کیا بات تمہیں جائیے کہ کوئی نہیں جائیا حضر سمجھا گئی ہے جناب گرامی قدر حضرات اس طرح ملا کے بڑا خاص پیغامت آمد چھے کڑتے دیتا ہے سمجھ نہیں بھئی اور دوسری بات اے بھی بڑی خاص ہے حضیدان مکرم ملاد شریف بلکل ضرور کرنا ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ ضرور کرنا ہے لیکن یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے طریقے ہیں نا انہوں بھی اپنا ہے حضور نے فرمایا ہے نا قرآن پڑنا ہے نہیں تا بجو فرمای پڑھ سو میرے بھی آقا قرآن حضور نے فرمایا ہے نا کہ پانجلی نمازان ساڑھوں تے فرض ہیں پڑھ سائیں آپن نمازان حضور نے فرمایا ہے نا نہیں کرنے یار ملاد ہیں یہ نہیں جب بنایا جا حضور نے فرمایا ہے نا بدنگاہی نہیں کرنے کہ ورطہ سی اپنی نظر علی حضور نے فرمایا ہے نا کاندنال گانے نہیں سننے بے بودہ گلہ نہیں سننے یہی بات نہیں سننے ہوں سارے جوپ ہوگا ہوں نہ سبحان اللہ نہ نہ ماشاء اللہ نہ کو روپیہ سٹھے نہ کو ایک آگا سمجھا رہی ہے نا حضور نے فرمایا ہے نا کہ ماں پہ اونی عزت کرنی ہے جب باتا سی کرنی ہے حضور نے فرمایا نا کہ اپنے جس ملکے چھو او دینال بہت فارہا ہے موڑا سی بہت فارہا ہے تو وجہ نہیں فرما رہے حضور نے فرمایا نا چوی نہیں کرنے جب باتا سی نہیں کرنے یار مبولتا صحیح حضور نے فرمایا نا بدکاری نہیں کرنی جب باتا سی نہیں کرنے کیونکہ میرے نبی آئے اسی آمدین کھوشیاں تکیتی بیٹھے ہیں وہ جو انا آکھ ہے یہ مان جامیں اور آئے سنو کچھ چڑھئے یہ اسی انہانی انگلہ مان لے یہ نبی بھی ساڑے ہوتے خوش ہو جا سا جا سا جا کیا میں امید کرا کہ اسی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلہ نو منے سا ہیں انشاءاللہ اچھا موڑے سی صدر یہ دے نالی نبی پاک آئے آپ دی ولادت دے یاد منائی جا رہی ہے کہ یار نبی پاک نو کوئی توفہ نہ دے سو کیا میں امید کرا جتنے دیا بیٹھوں کو حضور اللہ توفہ بھی دے سو انگلہ ملاد منہ چسنو میں چسپا جائے